بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو الیکشن باکس میں ایک دفعہ پھر سے آپ لوگوں کو خوش آمدید دوستو الیکشن باکس میں ہم پاکستانی الیکشن کے ریزرٹس آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں اگر آپ پہلی دفعہ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو براہم اربانی آپ ہماری یوٹیوب چینل پہ آ کر اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ایک ویڈیو آسانی سے آپ لوگوں تک پہنچ جائے دوستو اب وقت کو ضائع کیے بغیر جلدی سے ہم آج کے ٹاپک آج کے ویڈیو اور آج کے قومی اسمبلی کے حلقہ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ہم قومی اسمبلی کے کون سے حلقہ کو ایکسپلور کر رہے ہیں دوستو آج جو ہمارا قومی اسمبلی کا حلقہ ہے وہ بہت بھی زیادہ دلچسپ ہے اس کا نام حلقہ این میں بیس ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ کے اندخوابات سے پہلے کی گئی حلقہ بنیوں کے مطابق قومی اسمبلی کے تمام حلقوں کے جو کونسٹیٹسی نمبر ہیں ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے تو ریاضہ ہم یہی کہیں گے کہ یہ حلقہ این میں بیس اب سابقہ تھا اب اس کے نام کو تبدیل کر کے این میں تھرٹین این میں تیرہ بنا دیا گیا ہے اور یہ ماں سیرہ کا پہلا حلقہ ہے روایتی طور پر اور اس کا میپ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے دوستو اب جلدی سے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس این اے ٹوینٹی جس کو این اے تھرٹین مان سیرہ ون کہتے ہیں یہاں سے دوہزار دو دوہزار آٹھ اور دوہزار تیرہ میں کون کون سے امیروار اور کون کون سی پارٹیاں ایک دوسرے کے مدل مقابل آتی بھی ہیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوہزار دو کے لیکنگی دوہزار دو کے اندخوابات میں اس حل کا این اے ٹوینٹی جس کو این اے تھرٹین مان سیرہ ون کہتے ہیں یہاں سے سب سے پہلے پاکستان مسلم لیڈ قائد آزم نے ٹکٹ دیا سردار شاہ جہا یوسف کو جو کہ سردار یوسف کے سابزادے ہیں اور ان کا مقابلہ ہوا آزاد امیدوار سید سراحف دین سے جبکہ اسی طرح سے تیسرے امیدوار جو کہ مقابلے میں تھے وہ سید غلام نبی شاہ جو کہ متحدہ ملی سے امیدوار تھی دوستو ان تین امیدواران کے درمیان آپس میں مقابلہ ہوا اب دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے امیدوار نے کتنے بہت حاصل کیے اس سے پہلے دوستو آپ لوگوں سے التماث ہے اگر آپ ان تینوں کینڈیٹس کے بارے میں جانتے ہیں یا اگر آپ ان تینوں کینڈیٹس یا اس حلقہ این اے ٹوینٹی جس کو این اے ٹھائٹین مان سیرہ ون کہتے ہیں اس حلقہ سے تعلق رکھتے ہیں تو براہ میرمانی آپ ہماری یوٹیوب اس ویڈیو پہ ان لوگوں کے بارے میں معلومات جو ہے کمیٹ میں لکھ کے ان لوگوں تک جو ہے پہنچا سکتے ہیں تاکہ ہم آپ لوگوں کے شکر بزار ہوں اگر آپ فیس بک پر بھی ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پھر بھی ویڈیو کے اوپر دیئے گے لنک پہ کلک کر کے آپ ہماری یوٹیوب پر آ سکتے ہیں اور وہاں پر آپ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ کر کمیٹ کر کے آپ ہمیں اپنی رائے سے اور آپ ہمیں اپنی معلومات سے اقاق کر سکتے ہیں دوستو پاکستان مسلم ملک قائد آزم کے امیدوار سردار شاہ جان کو ملے تھے چالیس ہزار آر سو تریپن ووٹ جبکہ سید صلاح الدین جو ہے جو کہ آزاز امیدوار تھے ان کو ملے سینٹس ہزار پانچ سو بیس ووٹ جبکہ متحدہ مجلس عمل کے امیدوار سید غلام نبی شاہ کو ملے پینتیس ہزار پانچ سو چیتر ووٹ تو اس طرح سے اقسان مسلم ملک قائد آزم کی امیدوار سردار شاہ جان جوسف قوم اسمبلی کے اس حلقہ این اے گوینٹیٹس سے ایم این اے مطفیب ہو کر اسلام آباد قوم اسمبلی میں پہنچ گیا دوستو یہ تھا دوہزار دو کا لیکن اب دیکھتے ہیں کہ دوہزار آٹھ کے قوم اسمبلی کے انتخاب میں اس حلقہ این اے ڈوینٹی جس کو اب این اے تھرٹین ماں سہرہ ون کہتے ہیں یہاں سے کون کون سے امیدوار ایک دوسرے کے مدے مقابل آئے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اقسان مسلم لیگ نواز نے ٹکر دیا سید صلاح الدین کو جبکہ ان کا مقابلہ ایک دفعہ پھر سے ریوائیتی طور پر اقسان مسلم لیگ کے امیدوار سردار شاہ جان یوسف سے ہوا اور اسی طرح سے مقابلے میں جو تیسری امیدوار تھے ان کا نام ریاس الدین خان تھا جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے امیدوار تھے دوستو آپ دیکھتے ہیں کہ کون سے امیدوار کو کتنے کتنے ووٹ ملے لیکن اس سے پہلے ہم آپ لوگوں کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز پر دیکھ رہے ہو آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں پر شیئر کرتے ہو آپ لوگ ہماری ویڈیوز پر کمنٹ کرتے ہو آپ لوگ ہماری کینل پر سبسکرائب کر رہے ہو اس کے ساتھ سا دوستو ہم شکریہ دا کرتے ہیں ایڈ ورکس کا جو کہ ہماری سپانسرز ہیں اور ان کے تعاون سے ہم یہ ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں دوستو ریزرٹس جاننے سے پہلے اس وقت کے لیے ہم اپنے سپانسرز کے ایڈوارٹائزمنٹس کو دیکھتے ہیں اور اس کے فوراں بعد واپس آ کر ہماری ویڈیو کو کانٹینیو کرتے ہیں AdWords We have expertise in all kind of election publicity TV and social media video ads Party and candidates election songs Professional studio for candidates photo shoot All kind of print media advertisements like party flags, posters, banners, panna flags and many more Don't hesitate to call at 0300-4684564 دوستو ویلکم بیک اور دیکھ لیتے ہیں کہ پاکسان مسلم علیب نواز کو میری بار سجی صلاح دن کو کتنے وقت ملے جی ہاں ہونے ملے 72,526 فور جبکہ سردار شاہیان جو سب جو کہ پاکسان مسلم علیب کی امیری بار تھے ان کو ملے تھی 70,664 فور پاکسان پیپل پارٹی کی امیری بار ریاض خودین خان صرف 8,114 وٹ حاصل کرسکے اس طرح سے ایک دفاق پھر سے سردار شاہیان جو سب جو کہ پاکسان مسلم علیب کے امیری بار تھے تو ایک دفاق پھر سے یہاں سے قوم اسمبلی کی ممبر مختلف ہوئے اور اس طرح سے انہوں نے پاکی امیری باران کو ایک دفاق پھر سے شکر دی تو اس طرح جلدی سے بڑھتے ہیں 2013 کے رامائی انتخابات کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ 2013 کے الیکشن میں اس حلقہ اینے ٹوینٹی جس کو اینے ٹھرٹین مانسیرہ ون کرتے ہیں جہاں سے کون کون سی ملوار کون کون سی پارٹیاں ایک دوسرے کے مرے مقابل آئیں دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ دیا محمد آزم خان سواتی کو یہاں یہ بہت محمد آزم خان سواتی ہیں جو اس سے پہلے جمعیت علماء اسلام فضل و رحمان گروپ کی جانب سے جو ہے سینیٹر تھے اور اس کے ساتھ ساتھ دوزار آٹھ کے بعد یہ منسٹر بھی بنے وزیر بنے وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کے اور اسی ذرہ سے دیکھ لیتے ہیں دوستو پاکستان تحریک انصاف کے اس امیدوار محمد آزم خان سواتی کے مقابلے میں پاکستان مسلم علیک نواز نے اپنا امیدوار اتارا سردار محمد یوسف کو تو دونوں ہی امیدوار بہت تھی ہیری ویڈ اور بہت زیادہ جانے پہچانے تھے ملکی لیول پہ اور دوستو اب دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے امیدوار کو کتنے بہت ملے کون سے امیدوار نے فتح حاصل کی اور کون سے امیدوار ناکام ہوا تو دیکھ لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار محمد آزم خان سواتی کو ملے کی ہتتر ہزار آٹھ سو ساٹھ ووٹ جبکہ ان کے مقابلے میں پاکستان مسلم علیک نواز کے امیدوار سردار محمد یوسف کو حاصل کر سکے ایک لاکھ اور پانچ ہزار چار سون بتیس ووٹ تو اس طرح سے تقریباً ستائیس ہزار اٹھائیس ہزار ووٹوں کے تناسب سے جو ہے اس کے مارجن سے سردار محمد یوسف اس قوم اسمبلی کے حلقہ ایم او پرینٹی ہے جس کا بہر میں تیرہ مانسیرہ بن کرتے ہیں جہاں سے قوم اسمبلی کے میبر منخصید ہوئے تو اس کو یاد رہے کہ یہ وہی سردار محمد یوسف ہیں جو کہ قوم اسمبلی کے میبر بننے کے بعد ان کو منیسٹر بنایا گیا اور ریلیگئیس اپیرز یہ وفاقی وزیر مذہبی امور بھی اس وقت پاکستان کے ہیں اکنب دو اگر اٹھارہ کے انتخابات ہونے والے ہیں دیکھتے ہیں کہ اگر اتھارہ کے انتخابات میں اس حلقہ ایم ایو قیمتی جس پر بہنے تھائی مان سہرہ ون کہتے ہیں یہاں سے کون کون سے ملوار اب ایک دوسری کی مقابل ہونے والے ہیں تو اگر آپ لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں اور آپ لوگ اس حلقے سے تعلق رکھتے ہیں تو برائی مرمانیہ بتائیں کہ کون کون سے ملوار اس طفح الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور کون کون سی پارٹیاں جو ہیں اس طرف زیادہ اچھی یا زیادہ مستحقن پوزیشن میں دکھائی دے رہی ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ والعزیز نیکس ٹائم کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سریکیسٹ آپ لوگوں سے یہ ہے کہ یہ اس ایرو کے نشان کے نیچے جو آئیکن نظر آ رہا ہے آپ اس پر کلک کر کے ہماری چینل کو یوٹیوب کے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے جو تو نیکس ٹائم تک آپ لوگوں جو تو نیکس ٹائم پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں سے حاضر ہوتے ہیں تب تک اللہ حافظ و نارسل